پی ٹی ایم کی رہنمہ گلالائی اسماعیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا دشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج سنگین الزامات آئیت پشاور نیوز ڈیس پی ٹی ایم کی رہنمہ گلالائی اسماعیل کو پشاور سے گرفتار کر لیا گیا یاد رہے کہ پی ٹی ایم کی رہنمہ کے خلاف کورال تھانہ اسلام آباد میں دشت گردی کے دو مقدمات درج کیے گئے تھے ترماری چوک پر دس سالہ بچی کے قتل پر لاش رکھ کر اس کے لوحکین اتجاج کر رہے تھے کہ اس دوران گلالائی اسماعیل بھی وہاں پہنچ گئیں ان کے خلاف دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے انہوں نے ریاست اور فوج کے خلاف نفرت انگیز اور شرنگیز الفاظ استعمال کیے پی ٹی ایم کی رہنمہ گلالائی اسماعیل نے پشتونوں کو لاسانی بنیاد پر ریاست کے خلاف بغاوت کرنے اور اکسانے کی کوشش بھی کی یہ ایف آئی آر ایس ایچو سیف اللہ کی مدیت میں درج کی گئی اس میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعات چھیں اور ساتھ بھی لگائی گئیں مقدمے میں تاظیرات پاکستان کی ایک سو چوبیس اے ایک سو تریپن اور پانس سو اے کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں اس طرح تھانا کورال پولیس نے پی ٹی ایم کی رہنمہ گلالائی اسماعیل کو پشاور سے گرفتار کر لیا یو وی نیوز عوام کی آواز